بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک جانب تو پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے مقتدر حلقوں کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں اور اب یہ تعلقات کی خرابی پوائنٹ آف نو ریٹرن کی جانب بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے لیکن وہیں دوسری جانب کچھ انکشافات سامنے آئے ہیں یہ انکشافات پاکستان کی افواج اور پاکستان کی افواج کے سپاہ سالار کے حوالے سے ہیں کہ وہ اس وقت شدید غصے میں ہیں وہ اس وقت شدید تپے ہوئے ہیں اور اب عمران خان نہیں بچے گا نون لیگ نے یہ بہت بڑی خبر بریک کروائی ہے اور نہ صرف یہ خبر بلکہ آرمی چیف سے ایک فون کال کا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے جس نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے جبکہ مقتدر حلقوں اور پی ٹی آئی کو اس وقت تصادم کی راہ پر تو ڈال دیا گیا ہے لیکن جے آئی ٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے انکوائری شروع کر دی گئی ہے اور اب یہ والا ڈنڈا بھی پاکستان تحریک انصاف پر چلانے کا فیصلہ ہو چکا ہے یہ ساری ڈیویلپمنٹس بڑی امپورٹنٹ ہیں اور یہ آنے والے دنوں میں نہیں بلکہ آنے والے سالوں میں پاکستان کے پولیٹیکل لینڈسکیپ کو شیپ کریں گی انہیں بھی اوبزرو کر لیں انیلائز کر لیں اور ایک پوری ٹائم لائن پر ڈال کر ڈارڈس کو کنیکٹ کریں تو یہ سمجھنے میں مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو مشکل ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کے تعلقات مقتدر حلقوں سے پہلے برے تھے لیکن اب انتہائی برے ہو چکے ہیں اس بات کی تصدیق انصار اباسی نے بھی کی اور شہدہ کے حوالے سے جو نام نہاد پروپوگینڈا ہوا اس کے بعد مقتدر حلقوں نے پاکستان تحریک انصاف کے وہ رانما جو ان سے رابطے میں تھے انہیں کال کر کے اپنے غم اور غصے کا اظہار بھی کیا اب یہاں پر کچھ صحافی میدان میں آئے ہیں اور ان صحافیوں نے کچھ انکشافات کیے ہیں اور ان انکشافات کو ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ پورے منظر نامے کو سمجھنے میں آسانی ہو سکے ناظرین اکرام عادل عباسی صاحب جو اے آر وائے پر پروگرام کرتے ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ مجھے آرمی چیف جرنل کمر جعوید باجوا نے گزشتہ ہفتے ایک ٹیلی فونک کال کی اس وقت انہوں نے بہت دکھ اور کرب کا اظہار کیا کہ سوشل میڈیا پر جو کمپین چلائی جا رہی ہے وہ قابل افسوس قابل مزمت اور قابل گریفت ہے آئین اور قانون کے مطابق گریفت ہونی چاہیے ایسے اناثر کے خلاف جس کا جو دل چاہے وہ بات کر دیتا ہے اپنی مرضی سے اس ملک میں سب کچھ چل رہا ہے فیک نیوز پھیلانے پروپوگینڈا کرنے کا کسی کو کوئی چانس نہیں دیا جائے گا اور اب گریفت ہوگی دوسری جانب ایک ایسا نوجوان جس کے اکاؤنٹ پر چند فالورز تھے اور اس کے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی لنکس ثابت نہیں ہو سکے اس نوجوان کو تو منظر عام پر لائیا گیا اب لا تعداد ایسے بیس بیس تیس تیس ہزار والے اکاؤنٹس سامنے آئے ہیں جنہوں نے ہمارے شہداء کے بارے میں ایسی باتیں کی کہ یقین مانے خون کھول اٹھے اور ان سارے اکاؤنٹس کو بکلم خود محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اپنے ویریفائیڈ اکاؤنٹ سے فالو کر رہی ہیں ایک تو ایسا اکاؤنٹ بھی سامنے آیا ہے جس نے پاکستان کے سپا سیلار کو گالی دی اور اس اکاؤنٹ کو تقریباً سال ڈیڑھ سال پہلے مریم نواز ٹویٹ کر کے برت ڈے ویشیز اور دھیروں محبتیں دے چکی ہیں لیکن یہ چیزیں تو ایک سرٹن موٹیو کی وجہ سے ہو رہی ہیں اس پورے معاملے میں محول سیٹ ہو رہا ہے اب اطاول حق قاسمی صاحب نے ایک کولم لکھا ہے کہ جنرل باجوا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ جنگ میں کالم چھپا ہے میں اس میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیتا ہوں جس سے آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ ایک گراؤنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے افواج پاکستان کے سربراہ جنرل کمر جاوید باجوا کی ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے جو اٹھتا ہے اس کے بارے میں ان کے بارے میں دریدہ دہنی شروع کر دیتا ہے میں یہ سطور لکھتے وقت سخت حیران ہوں کہ کیا کبھی ایسا وقت بھی آنا تھا کہ پاکستان کے کسی جنرل کو اس طرح موضوع گفتگو بنایا جا سکے جیسے وہ جنرل نہ ہو جنرل مرچینٹ ہو دراصل میں یہ بات بہت عرصے سے محسوس کر رہا ہوں کہ کبھی فوج کے حوالے سے کہی گئی ذرا سی بات پر بندہ ہی غائب ہو جاتا تھا یا اس کی اچھی خاصی دھلائی کی جاتی تھی بلکہ بطور یادگار پیٹ میں دو تین بلٹس بھی ان کے رہتے تھے تو پرسیپشن یہ دی جا رہی ہے کہ انہیں کیوں کچھ نہیں کہا جا رہا یہ لادلے ہیں البتہ جنرل کمر جاوید باجوا کو جلسے کے اندر موضوع گفتگو بنانے والی شخصیت کا نام محمد نواز شریف تھا عمران خان نے تو ابھی تک ان کا نام تک نہیں لیا اب ایک ڈاکٹر دانش صاحب ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور کس طرح سے یہ عمران خان کے بغز میں بھی مبدلہ ہیں تو یہ جو بغز عمران کی بیماری سلیم صافی کی طرح انہیں بھی لاحق ہے اب انہوں نے بھی ایک انکشاف کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کے لوگوں نے جس طرح سے سنگین سلوک کیا ہے شہداء کے ساتھ پوری فوج آپ پر غصہ ہے اور فوج میں کل تک جو لوگ آپ کے حامی بھی تھے وہ بھی آج آپ کے خلاف ہو چکے ہیں اور پوری سرونگ آرمی جس میں آپ کا ایک جوان بھی ہے اس سے لے کر آپ کے آرمی چیف تک یہ شدید غصے میں ہیں یہ شدید تپے ہوئے ہیں یعنی یہ کنفرمیشن دے رہے ہیں ڈاکٹر دانش کہ آرمی چیف اس وقت شدید غصے میں ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جرنل باجوا نے ابھی تک ایکشن نہیں لیا ان کی ذرا سی چھڑی ہلے گی اور آپ کے پرخچے اڑ جائیں گے یہ ایکزیکٹ الفاظ ہیں ڈاکٹر دانش کے جو غالباً مقتدر حلقوں کے بحافت پر عمران خان کو دھمکی دے رہے ہیں کہتے ہیں کہ قوم کا یکجیتی کے لیے چودہ اگست کا دن ہے جس میں آپ اپنی سیاست کے لیے دشمن کے پروپوگینڈے کے لیے مار پیٹ قتل و غارت گری کے لیے لوگوں کو نکالنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے فیصلے کروانا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا اب آپ بچ نہیں سکتے تین تلواریں بہت باریک ہیں تینوں طرف سے آپ پر حملہ ہوگا اور آپ تین مرتبہ تاہیات نااہل ہوں گے یعنی نواز شریف تو ایک کیس میں تاہیات نااہل ہوا تھا امران خان تین مرتبہ تین کیسز میں تاہیات نااہل ہوں گے تاکہ اپیل میں بھی اگر بچ جائیں تو دوسرا کیس چل جائے یعنی یہ انہوں نے ایک نوید سنائی ہے ساری پی ڈی ایم کی جماعتوں کو کوئی یہ ہونے والا ہے ناظرین اکرام اب صورتحال یہ ہے کہ ہیلیکوپٹر حادثے میں فوجی افسران کی شہادت سے متعلق سوشل میڈیا پر منفی مہم کی تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے اور وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے کے سائیبر کرائم ونگ میں ہیلیکوپٹر حادثے سے متعلق مکمل طور پر انکوائری ریجسٹر کر لی گئی ہے شکایت ریجسٹر ہونے کے بعد تحقیقات کے لیے سائیبر کرائم نے ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی جس کی سربراہی ڈی جی سائیبر کرائم محمد جعفر کریں گے اور ٹیم میں ڈائریکٹر وقار الدین سید ڈیپٹی ڈائریکٹر آیاز اور امران حیدر شامل ہوں گے انٹیلیجنس کے نمائندگان بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں ایف آئی اے یہ انکوائری کیوں کر رہی ہے یہ بھی سب کو پتا ہے اور یہ جو نیریٹیو ہے یہ کیوں بنایا جا رہا ہے یہ بھی پتا ہے ہونا تھا پوری قوم یک جا تھی ہے اور رہے گی اپنی شہدہ کے پیچھے جو مرضی کر لے دشمن لیکن اس معاملے کے اندر اسے استعمال کیا گیا اور شہدہ کے خون کے ساتھ ظلم کیا گیا خاص طور پر ان سارے صحافیوں نے جنہوں نے اس کو پروموٹ کیا اور اس پروپوگینڈے کو ہوا دی اور اب اس پر سیاست ہو رہی ہے یہ بہت افسوسناک ہے اور یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایف آئی اے کی تحقیقات سب پر ہوتی ہیں یا یہ صرف ایک خاص ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ہوں گی یہ تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا لیکن کسی اچھے کی توقع ابھی فی الحال کوئی کر نہیں سکتا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا موسیقی موسیقی موسیقی